اگلے انٹریو کس کا آنے والا ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں کیا کیا ہونے والا ہے الیکشن سے پہلے کون سی چیزیں مکمل کی جانا ہے آج کے پروگرام میں بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وغیر سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھ ہی بیلہ ایکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کو نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کو پاکتہ آغاز کرتے ہیں ناظرین اس بات کے ساتھ کہ آپ اس چیز کے گواہ ہیں اور ہمارا یہ چینل کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اس چیز کی گواہ ہیں کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو سارا گینگ ہے نا موبینا طور پر جس کو کہا جاتا ہے کہ جی امران خان اس کے سربراہ ہیں اور بشرا بی بی اور فرا گوگی اور ایسن جی میر گجر یہ سارے آگے سے اس گینگ کے راکین ہیں لیکن میرا ہمیشہ سے اس حوالے سے اختلاف رہا ہے کیونکہ جو میرے پاس انفرمیشن اس کے مطابق جو گینگ کا سرگنہ ہے وہ امران خان نہیں ہے بلکہ وہ موبینا طور پر فراغ ہوگی ہے آہ میں نے اپنے ماضی کے ویلاغز میں آپ کو یہ بات بتائی کہ جو آہ وفاقی قومت کے پاس انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں ان کے مطابق بھی اس گینگ کی سربراہ فراغ ہوگی ہے ہم نے آپ کے ساتھ ماضی میں بھی یہ شیئر کیا تھا لیکن چونکہ اب وہ آہ موسٹ ریلیمنٹ چیزیں ہو گئی ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو ہم نے آپ کے ساتھ کچھ تھوڑی سی انفرمیشن ہم مزید بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ ایک کلب تھا جس کے اندر جس کو یہ چلاتی تھی تین چار خواتین جس میں بوشہ بی بی بھی تھی اور آہ فرا گوگی تھی اور وہ جو آہ موبینا طور پر بلکہ موبینا طور پر کیا قتل ہو گئی تھی کندیل بلوچ جو ایک آہ موڈل تھی آپ کے علمے ہوگا وہ مفتی جو سکینڈل آیا تھا یہ سب مل کر یہ ایک کلب چلاتی تھی کلب اس طرح کہتا کہ یہ طاقتور لوگوں کو کلب تھا اور اس کے اندر زندگی کے ہر شعبے کے طاقتور ترین اور امیر ترین لوگ اس کلب کا حصہ تھے یعنی کہ ایک پاور سرکل ایک الگ سے انہوں نے بنا رکھا تھا اور جب عمران خان نے اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ نائنٹیز کے اینڈ میں اس کلب کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار کیا اور کوشش کی لیکن چونکہ عمران خان صاحب ایک اس کلب کے ممران کے نزیدی کے فقرہ آدمی تھا کنگلہ آدمی تھا تو عمران خان کو مبینہ طور پر انکار کر دیا گیا اس کلب کا حصہ نہیں بنایا گیا لیکن جب اس کلب کو چونکہ بہت طاقتور لوگ اس کے اندر تھے بہت باسر لوگ تھے بہت باخبر لوگ تھے تو اس کلب تک جب یہ خبریں پہنچیں کہ عمران خان کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ ہو گیا اور مستقبل میں یہ بندہ وزیراعظم بنے گا تو عمران خان کو فائی طور پر اس کلب کا حصہ بنا لیا گیا اس کے بعد ایک لڑائی شروع ہو گئی لڑائی کس کی شروعی بنائی طور پر یہ لڑائی شروعی کندیل بلوچ اور بشرا بی بی کے ماما بہن اور کیونکہ یہ چیز تیہ ہوئی تھی کہ جناب بلکہ تیہ کیا ہوئی تھی ان کے بیچ میں ایک کشم کشتی کے عمران خان سے کوئی ایک بندہ شادی کرے گا کیونکہ آگے اس نے عمران بننا ہے تو معاملات ہمارے ہاتھ میں رہیں گے اور پھر ایک یہ الزام ہے میں اس کے اوپر کوئی اپنی طرف سے الزام نہیں لگا رہا کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر کندیل بلوچ کے قتل کے پیچھے یہ ایسی ہی کچھ وجوہات تھی اور اس میں بشرا بی بی کا بنی گالا میں جا کے رہنا اس قسم کے انہوں نے بھی مبینہ طور پر انکشافات کیے تھے اب وہ اس کے قتل کی کیا کہانی ہے چونکہ مجھے اس کا اس حوالے سے آج ہمارا موضوع نہیں ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے بس ریفرنس دے دیتے ہیں کیونکہ کندیل بلوچ اس کو یہ بھی تھا کہ جی یہ بشرا بی بی جو کہ مبینہ طور پر جادر ٹو نہ جانتی ہے تو اس لیے جناب وہ اب آہ کندیل بلوچ کے شکار پر آت رکھ رہی ہے بنائی طور پر یہ بات تھی خیر یہ معاملہ آگے پڑھا اور پھر خاور منکہ نے جو رات کو اپنا انٹرویو دیا آہ شازیب خانزادہ کو اسی کے کچھ حصے ہم نے آپ کے ساتھ ایڈوانس میں شیئر بھی کر دیئے تھے اپنے ویلاغ میں اس میں اس نے بتایا کہ کیسے آہ بشرا بی بی اور عمران خان کا اپس میں ملنا جلنا ہوا اور اس میں فراغ گوگی کا کیا کردار تھا اور فراغ گوگی نے کیسے اب وہ جو میں نے آپ سے ارس کی تھی کہ فراغ گوگی گینگی صرف گناہ اس کی تصدیق بھی آہ خاور فارید مانکہ نے کی کہ جی طلاق شراغ دلوانے میں بھی سارا معاملہ آہ فراغ گوگی کی تھا اسی نے عمران خان کو کہا کہ طلاق دو اسی نے بعد میں کہا کہ جی وہ جو عدد کی طریق ہے وہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پچھلی طریق سے جو ہے وہ لیٹر لکھ کے دو یا اطلاق نامہ دوبارہ بنوا کے دو فراغ گوگی اس گینگ کی صرف انا اس کا دوسرا بڑا ثبوت عمران خان کی ایک پریس کانفرنس تھی کہ عمران خان کی بہین کے اوپر اربعہ روپے کے الزامات لگے خود عمران کی اوپر لگے اس کی بیوی کے اوپر لگے عمران خان نے کبھی ان کا دفاع نہیں کیا لیکن جب فراغ گوگی جو بیرون ملکہ جا چکی تھی اس کی اوپر الزامات لگے تو اس نے مبینہ دور پہ عمران خان کو فون کہا کہ کا کا پریس کانفرنس کار اور عمران خان نے وہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ نہیں جی وہ تو بڑی بزنس مین ہے اور وہ تو پرپرٹی کی قیمتیں کہا چلے گی ہے نہیں کہ ان کی وضاعتیں عمران خان صاحب دیتے رہے خیر یہ معاملہ پیچھے رہ گیا ہم آگے بڑھتے ہیں پروجیکٹ عمران خان کے بہت سارے ایسے تھے اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت میڈیا تھا اس کے اندر عدلیہ تھی بہت سارے معاملات تھے بہت سارے معاملات جھونی ہے اب وہ واپس ریورس ہو رہے ہیں پروجیکٹ عمران خان کا خاتمہ تو ہونا ہے یہ تو تیہ ہو چکا ہے اور وہ اپنے خاتمہ کی طرف جہا بھی رہے اور عمران خان صاحب اب جیل میں ہیں اور بھی بہت سارے لوگ جیل میں ہیں لیکن جو اس کی مختلف کردار ہیں ان کے حوالے سے بھی بات آ ہونی ہے اب اس میں کہانی یہ ہے کہ جی اگلا انٹرویو اب کس کا ہوگا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ذہا زلفی بخاری کا ذکر کر لیں زلفی بخاری بھی اس پروجیکٹ عمران خان کا ایک کردار تھے زلفی بخاری نے دو روز قبل ایک میڈیا ہوس سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ایک پروگرام میں کہ جی یہ فیض امید کے اوپر انصار نہیں کرنا چاہیے تھا ایک بندے کے اوپر انصار نہیں ہونا چاہیے تھا ادارے کے ساتھ معاملات رکھنے چاہیے یہ ساری باتیں تو وہ بظاہر اس وقت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے لیکن ہمارے ذراعہ کے یہ کہنا کہ یہ کچھ اور معاملات بھی ہیں اور کچھ اور معاملات یہ ہیں کہ جو لوگ اس وقت پاکستان دریقے انصاف کے نو مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں اور مفرور ہیں جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے میں ان کی بات کروں تو چونکہ ذلفی بخاری بیرون ملک ہیں تو ان کے ساتھ ان سب کے رابطے موجود ہیں اور ذراعہ کے یہ کہنا ہے کہ ذلفی بخاری آپ ان لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی سرنڈر کر دیں اور اپنی اپنی جان بچیں جس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید ذلفی بخاری بھی کوئی ایسا انٹریو دے سکتے ہیں اور اگلا کوئی ایسا انٹریو ان کا بھی آ سکتا ہے اچھا انٹریو بھی اور کافی سارے آئیں گے لیکن جس انٹریو کا میں میں نے ذکر کیا ہے اپنے تھا ہم نیل کے اندر وہ انٹریو کسی اور کا ہے وہ انٹریو کس کا ہے وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں یہ ایک expectation ہے حالات و واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے کڑیوں سے کڑیاں جوڑتے ہوئے پہلے بھی ہم نے آپ سے ارز کی تھی کہ خاور فرید ماریکہ کا انٹریو آئے گا اس کے بعد جب انٹریو ہو گیا تو ہم نے آپ کو اس وقت بھی شیئر کی تھی کہ جی آ فلانی تاریخ ہو گیا دو نومبر کو ہم نے یہ ویڈیو کی تھی سی چینل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دو نومبر کو جا کے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہوئی تو اب جو ہم آگے اندازہ کریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں وہ جناب یہ ہے کہ اگلا انٹریو جو سب اس سے بھی زیادہ دماغہ خیز ہوگا یا جو اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہوگا وہ ہوگا بشرا بی بی ارف پنکی پیرنی کا اور اگر بشرا بی بی انٹریو ایسا دے دیتی ہیں تو پھر تو سمجھ لیں کہ کسی کے پلے ککھ نہیں رہے گا کیونکہ اس بی بی کے پاس بہت سارے راز ہیں اس سے زیادہ راز کے پاس ہوں گے جو خود اس سارے ایک پلان کا حصہ تھی یا اس کی ایک بڑی اہم رکن تھی یا مترک اور فعل رکن تھی یہ سارا اس نے کیسے کیا اب بشرا بی بی کیوں یہ ایسا کریں گی اب اس کی دو تین وجوہاتیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت جو ہے ان کے معاملات اس آئیڈیل سطح پر نہیں ہے جس پر آج جس پر آج سے مہینہ دو مہینہ پہلے تک تھے بیش میں بڑا گیپ بیا ہے اور وہ جو ملنے کی کوششیں کریں عمران خان سے عدالت میں بھی درخواست دی کہ لازمی بات عمران خان کی بہنیں ساتھ ہوتی ہیں تو وہ شاید بات نہیں کر پاتی ہیں پوش ابھی بھی کئی خیال تھا کہ پارٹی کو وہ اپنے انٹر میں لے لے گی یا کنٹرول میں لے لے گی عمران خان کے بعد وہ چلائیں گی لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا عمران خان نے آن آناؤنس کیے بغیر جو اس کی باگ دوڑ ہے وہ آ اپنی بھیان علیمہ خان کو دی اور علیمہ خان اور اپنے جو وقلہ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بات کی کہ جی آپ بوشتہ بی بی کے ساتھ اپنے کوئی چیز اپنی کوئی پلاننگ کوئی حکمت عملی شیئر نہیں کرنی یہ ہم اپنے پچھلے بھی لاکس کے اندر یہ چیزیں آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں اب بوشتہ بی بی اگر کوئی ایسا انٹریو دیں گی تو کیوں دیں گی ایک کہ بوشتہ بی بی کو اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے اب ان کو عمران خان سے مستقبل میں مزید کچھ مستفید ہونے کا موقع نہیں ملے گا ایک تو نکاح کے اندر انہوں نے جو زمان پارک والا عمران خان کا گھر ہے وہ بھی اس کی قیمت ارب اور پی میں ہے کروڑوں میں نہیں ہے آہ وہ بھی وہ لکھوا چکی ہوئی ہیں اور بنی گالا کے اندر ہی ایک پلارٹ ہے غالباً آٹھ ساڑے آٹھ کنال کا عمران خان کے گھر سے الگ وہ بھی وہ لکھوا چکی ہوئی ہیں اس کے علاوہ کیا کچھ ان کے پاس ہے ہمیسی اس کا علم نہیں ہے لیکن وہ سارے حصے وغیرہ جو ہیں فراغ ہو گی یا گینگ جو رات کو خاور فرید منکر ہے بھی اس کی تصدیق کی کہ اس مان بزدار فراغ ہو گی ایسا جب یہ سارے کلیکشن کیا کرتے تھے تبادلے کیا کرتے تھے اور پیسے جو آگے جاتے تھے یہ تو ہم بھی آپ کو بتاتے رہے ماضی میں تو یہ اب وہ سارا معاملہ وہاں پہ مزید اب عمران خان کا فیوچر بوشہ بی بی کو نظر نہیں آ رہا اب بوشہ بی بی اور عمران خان کا رشتہ جو ہے وہ ایک بندہ اندازہ ہی کر سکتا ہے کہ بنائی طور پر یہ دونوں اپرچونسٹ تھے عمران خان کو یہ یقین تھا کہ میں اس خاتون سے شادی کروں گا تو میں عزیر اعظم بن جاؤں گا تو انہوں نے اس لیے اس خاتون سے شادی کی اس خاتون نے اپنے پانچ بچے اور اپنے شوہر کو اس لیے چھوڑا کہ یہ بندہ عزیر اعظم بن جائے گا مجھے فائدہ پہنچائے گا تو اس وقت ان دونوں فریقوں کا آپس میں جو وہ مفادہ مفاد کا تعلق ہے وہ الگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے عمران خان کو اب پتہ ہے کہ یہ اگر یہ مجھے کچھ کر سکتی ہوتی تو میں جیلے میں نہ ہوتا اس وقت اور بوشا بی بی کو بھی پتا کہ یہ بھائی اب جنس کھڑے لین لگ گیا ہے اس سے اس کا نکلنا بہت مشکل ہے پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہو سکتا ہے کوئی مفادہ سوچیوں لیکن معاملات کچھ اور ہوتے ہیں جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ضرور آہ تو جو رکھنی چاہیے روکڑیوں سے کریاں ملانی چاہیے دیکھیں اس سارے معاملے کے اندر اب معاملات آگے جو ضد پڑھ لیے وہ بوشا بی بی کے پر پڑھ لیے ایک بوشا بی بی خود بہت سارے مقدمات میں ملوث سے ان کو بھی اس میں سرائیں ہو سکتی ہے ایک تو یہ عیدت والا کیس ہے پھر ریل قادر جنورسٹی والا کیس ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز ہے توشہ خانہ والا بھی ہے لیکن جو اس سے بھی زیادہ اس وقت بوشا بی بی کے لیے پریشانی کی بات ہوگی جس کے بعد وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہیں وہ ہے بوشا بی بی کے بچے ان کے خلاف کیسز ہو سکتے ہیں اور جو ان کے بھائی ہیں ان کا تو نام بقاعدہ موجود ہے مفاد اٹھانے میں یا موبینہ کرپشن کے اندر ان کا نام لیا جا رہا ہے تو بوشا بی بی اپنے بھائی اور اپنے بچوں کو زد سے بچانے کی کوشی ضرور کریں گی یقینی طور پر ان کی امدردیاں ان کے ساتھ ہوں گی تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جن کے تحت بوشا بی بی کسی وقت بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ انہیں کوئی ایک ایسا طبعہ کن قسم کا انٹریویو دینا ہے اور عمران خان سے اپنا فاصلہ جو ہے وہ رکھنا ہے اب وہ ایسا کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ ان پہ نظار کرتا ہے لیکن بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ معاملات اسی طرف کو جا رہے اور اتنے مقدمات کے باوجود ابھی تک بوشا بی بی کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا ہے اور جب بھی وہ کسی عدالت سے اپنی زمانت کرواتی ہیں تو وہاں پہ جا کے پروسیکشن کہہ دیتی ہے جی ہمیں بھی ان کی گرفتاری آہ کی ضرورت نہیں ہے تو کیا خبر کوئی ایسے معاملات چل رہے ہوں کہ وہ بوشا بی بی کو محلت دی جاری ہو کہ جی چلیں یہ کوئی آہ انٹریویو ہوا رہا دے دیں گی کوئی پریس کنفنس کر دیں گی تو اسی وجہ سے ان کے گرفتاری ڈیلے ہو رہی ہو کیونکہ گرفتاری کے بعد اگر وہ کرتی ہیں تو پھر ایک تاثر جاتا ہے کہ جی پریشر کی وجہ سے کیا ہے لیکن یہاں پہ معاملات پریشر کے نہیں ہے جی یہاں پہ معاملہ ہے مفادات کا مفادات کا اب تکراہ آ گیا ہے بشرا بی بی اور امران خان کے درمیان اور کسی بھی وقت یہ ایک انٹریو آ سکتا ہے جو میں نے آپ سے عز کیا اب جو پروجیکٹ امران خان کے باقی کردار ہے وہ بھی اس وقت آپ کو زد میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک جنرل فیض امید جنرل فیض امید اس وقت ہارٹ وارٹرز میں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے سپریم گورڈ کے اندر بھی کیس ہوا تھا جو کہ وزاعت دفاع کو بھیج دیا گیا کہ جیس کے اوپر کاروائی مدعی سے کہا گیا کہ وہ جا کے وہاں پہ رابطہ کریں وہ کیس بھی ہے اور اس کے علاوہ وہ جو ٹاپ سی ٹی وی گاؤزنگ سکیم والا ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کے خلاف مختلف قسم کے اور الزمات ہیں ان کے بھائی کے حوالے سے کرپشن کے موپینہ طور پہ الزمات ہیں وہ سارے معاملات ہیں تو یہ چیزیں اس وقت جنرل فیض امید کے حوالے سے بھی چل رہی ہیں تو فیض امید بھی ہارٹ وارٹرز میں ہیں جبکہ ایک اور کردار اہم وہ ابھی گھر جا چکے لیکن کسی بھی وقت ان کے خلاف کروائی ہوگی اور وہ ہے عمر عطا بندیال صاحب اور اس وقت جو عمر عطا بندیال سے پہلے جو اس وقت ہارٹ وارٹرز میں ہیں وہ ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاف بہت ساری شکایات موجود ہیں گزشتہ رات بھی اس کی سماعت ہوئی ہے انہوں نے تین حرقین پہ اتراز تو کیا ہے جسٹس قاضی فائی صاحب پہ سردار تارک پہ اور جسٹس نئی مفہان کے اوپر جو چیف جسٹس امبلوستان آئی کورٹ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے یہ تینوں میمبران ہیں اور پھر سپریم کورٹ کے اندر کیس بھی فائل کیا اپنے اس ریفرنس کے خلاف لیکن سپریم کورٹ کے اندر کیس فائل کرنے اور تین میمبران پہ اتراز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسٹس مظاہر نکویڈ ڈٹ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر نہیں بھی ڈٹتے ہیں تو ان کو وہ بچت کی کوئی ان کی صورت نظر نہیں آ رہی تو ان کے پاس ہی آپشنہ کے وہ ڈٹ جائیں لیکن ڈٹنے سے ان کو جو بظاہر حصل آگر ہے کہ ان کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے ثبوت ان کے خلاف بہت سارے ہیں گواہ ان کے خلاف بہت سارے ہیں کمپلینڈز ان کے خلاف بہت سارے ہیں جہدادوں کی تفصیلات بھی رات کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر سرکاری افسران بھی اور مدیان بھی لے کر بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف تو وہ اب ایک ٹیکنیکل گیم کلنے کے کوشش کر رہے ہیں لیکن فی الحال ہمیں وہ گیم جو ہے کامیاب ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی تو یہ جو پروجیکٹ امران خان کے جتنے کردار تھے یہ تھے اچھا اب پروجیکٹ امران خان کو چونکہ کلوز کرنا ہے تو میں نے آپ سے جیسے کہ عرض کیا کہ وہ یہ بیگننگ آف دی اینڈ ہے تو پروجیکٹ امران خان کی لانچنگ میں جو ایک بہت بڑا کردار تھا وہ میڈیا ہاؤسز کا تھا تو جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے حوالے سے ہی امران خان کا امیج بنایا گیا سوشل میڈیا الکرانک میڈیا کے ذریعے ایک بت گھڑا گیا یہ صادق ہے یہ امین ہے یہ بڑا ہنسٹ ہے یہ پاکستان کچھ لائے گا یہ سارا کچھ ان کو اسی طریقے سے اب ریورس کیا جا رہا ہے تو اب میڈیا کے حوالے سے ہم نے آپ سے ارز کریں کہ پہلے بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کچھ ویڈیوز اور کچھ آڈیوز جو مختلف اس پروجیکٹ کے کرداروں کے حوالے سے آتی رہی ہیں مارز رائے گئے یہ کہنا جی ایک بہت بڑی تعداد آڈیوز اور ویڈیوز کی ایسی ہے جو کہ ابھی آنی ہے اور وہ کس کی ہے اور وہ کب تک آئے گی ایک تو الیکشن سے پہلے پہلے آ جائیں گی یہ ساری چیزیں اور اس میں امران خان اور ان کی جو پروجیکٹ امران خان کے جتنے کردار ہیں ان سب کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جو کہ کسی بھی وقت ریویز ہوں گی اور الیکشن سے پہلے پہلے تو وہ جب بت ایک میڈیا کے ذریعے مہم کے ذریعے کھڑا کیا گیا تھا وہ بت دڑام سے گرا دیا جائے گا الیکشن سے پہلے پہلے تو یہ ایک صورتحال ہے جی اندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بوشہ بی بی کا انٹریو بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور بہت سارے کرداروں کے بھی آ سکتے ہیں ادلیا کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں وہ بھی مکمل ہوتی بھی زائیں بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی اور جو باقی کردار ہیں وہ فستے ہوئے دکھائی دیں گے آڈیوز اور ویڈیوز بھی آپ کو بھی بہت آگے آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملیں گی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ